Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موٹیویشنل سپیکرز کو لے کر میں نے آپ سے ایک شورٹ درس شیئر کیا تھا کہ ان سے دین سیکھنا کیسا ہے اس پر ایک ریاکشن آیا میں تو چارہ تھا کہ ایک ہی ویڈیو جو ہے اس میں بات ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے لیکن اس کے باوجود ریاکشن آیا دیکھیں آپ نے اگر ویڈیو کو ٹائٹل غور کیا ہو تو میں نے اس ویڈیو میں کیا رکھا تھا کہ موٹیویشنل سپیکرز سے دین سیکھنا مطلب کیسا like how is it ok or is it not تو میں نے ایک بات آپ کو بڑی واضح طور پر اس درس میں بتائی تھی کہ موٹیویشنل سپیکرز کا مطلب کیا ہے وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ ان کے پاس دین سیکھنے نہیں جاتے وہ دین سکھانے والے لوگ نہیں ہیں وہ کون ہیں وہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ برین سٹارم کر کے ایک تھوٹ کو بہت زیادہ ایویڈنسز کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ تھوٹ ایک ایویڈنس کی بیس کے اوپر وہ جب آپ کے سامنے لاتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کوئی چیز سپارک کرتی ہے وہ سپارک آپ کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے آپ ان کے پاس عقیدہ سیکھنے دین سیکھنے قرآن کی فہم سیکھنے حدیث کے مطالب سیکھنے نہیں جاتے اور اگر آپ جا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں کیونکہ وہ منبع علمی نہیں ہیں they're not the source of knowledge those people don't really understand things in depth ان کے پاس depth نہیں ہیں ان کے پاس جو ان کا سبجیکٹ ہے اس سے متعلق ان کے پاس ایک مواد ہے اس مواد کو لے کر وہ آپ کے سامنے آئے ہیں وہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے من یورد اللہ بہی خیرا یفقہ فی الدین کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے تو دین کی سمجھ لینے کے لیے دین والوں کے پاس جاؤ گے نا آپ اب لوگ میرے پاس چکر میں آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے موٹیویشنل سپیکرز کے بارے میں کہہ دیا ان میں سے سنی نہیں ہیں یہ لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں بھی ہیں اہل حدیث ہیں نجدی ہیں بدعقیدہ ہیں یا پراببلی ایسا نہیں ہے کہ ان کے چھپے ہوئے ایجنڈیں ہیں ان کی باتیں اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی سوج بوجھ ہونا جو ان کو سن رہا ہے he can easily see کہ بھئی they کونسی مین سٹریم سے بلاؤگ کرتے ہیں سائل عدیم کو اٹھا کے دیکھ لیں سائل عدیم بار بار جو استعمال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سائل عدیم کہ میں نے میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا ہوں but at the same time he agrees یا سنتا ہوں یا سنتا تھا یا whatever وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو کوٹ کرتا ہے اچھا وہ غامدی صاحب سے ان کے اختلافات علمی اپنی جگہ پر وہ اس کو بیعت کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کی یہ سوچ ہے and I totally disregarded اور اسی طرح وہ عمران حسین ہیں کہیں وہ انگلش میں بولتے ہیں he's not a پاکستانی اگر آپ ان سے واقع ہو he comes out as a Sufi but he has his own thought process and mindset some people like him to an extent where people are like his diehard fan and some people dislike him to an extent you know where they don't want to hear him so وہ ایک ایسی ایک ایسی personality بان گیں either you take him or you leave him so anyway he brings those people in and that clearly shows کہ what kind of people he has listened to وہ بہت زیادہ mainstream علماء کو سامنے نہیں لاتے by name سائل عدیم respect everybody but he doesn't call upon certain people he calls upon certain people by name but doesn't call upon everybody by name اچھا پھر وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سنی حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی use نہیں کریں گے آپ دیکھیں کیونکہ سنی mindset کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا سیغہ استعمال ہونا چاہیے even though وہ آپ respect میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن we still prefer کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا سیغہ استعمال ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ذات وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے تو اس لیے اس کے لیے ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ کیونکہ آپ میں ایک سے زیادہ ہم جہاں تک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تو وہ نحن کا تو پھر ہم ہی ہوگا وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے ازنی آثورٹی ہم کہا ہے لیکن جہاں پر یہ آثورٹی کی بات نہیں ہے وہاں سنی حضرات کے آپ دیکھیں گے کہ واحد کا سیغہ تو کا سیغہ استعمال کریں گے یا کرتا ہے کا سیغہ استعمال کریں گے اور اگر آپ دیوبند میں چلے جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے یوں نیم اٹ میں نے ان لوگوں کے پاس علم حاصل کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اہل حدیث کے ساتھ بھی رہا ہوں بہت کم رہا ہوں لیکن ان سے انسپائرڈ لوگوں کے ساتھ بھی سہارن پور کے لوگ دیوبند کے لوگ بہت عرصے تک ان کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے مختلف فق شافی فق سپیشلی ہمبلی فق مالکی فق کے ساتھ بہت کم ٹائم ایسے علماء جن کا مالکی فق سے تعلق بہت کم ٹائم سنی حضرات میں میرا زیادہ وقت ان سنی حضرات کے ساتھ گزرا ہے جن کا تعلق ترکی سے بلکہ ترکی سے بھی زیادہ البانیہ سے جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ زیادہ وقت میں نے کئی سال ایک دہائی سے بھی زیادہ ان کے ساتھ گزار رہا ہے تو میرے بہت سارے تھوٹس شاید پاکستان انڈیا کے لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کیونکہ میں بچہ تھا پاکستان میں نائن ایرز سکتا ہے میری زبان میری اردو شاید اس لیول پر نہ ہو کہ جس لیول پر ایک عام آدمی پاکستان میں یا انڈیا میں زبان سمجھتا ہو یا آج شاید وہاں پر استعمال ہو رہی ہو ای 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 کہنے کا مقصد یہ ہے وہ لوگ اپنی گفتگو سے اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یا پھر اگر وہ ایک ٹاپک لے آئیں اس طرح کا جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث حضرات اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ اسی طرح اور بہت سارے کونسپٹس ہیں جس کو اگر آپ ایکٹیو لسنر رہنٹ ہیں تو انتظار ہیں کیا ہوتا ہے عام آدمی doesn't differentiate like this a common man doesn't doesn't differentiate like this a common man walks into a masjid he thinks it's a masjid right he doesn't understand کہ یہ کس کی masjid ہے وہ اسے نہیں سوچ رہا ہوتا تو common man goes to a motivational speaker thinking کہ بھئی I gonna get motivated today however it is a responsibility of a motivational speaker motivational speaker کی زمداری ہے کہ وہ اپنے mindset کو religious mindset کو religious understanding کو اب وہ ان کے اندر فنل ان کر رہا ہے اس کا کام نہیں تھا اس کا کام انہیں motivate کرنا تھا but now he is putting his ideology in their heads and that's where the difference comes in اگر آپ اپنی ideology کو the only ideology admin ho کے کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہے اور کہتے ہیں 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 then you're not doing justice you have to come up i really like uh sahil sometimes says i don't know how old is he but you know i'm i'm old enough myself to say sahil i'm pretty sure uh uh it doesn't matter how uh what do you guys think how old i am but i'm old i'm not but anyway uh so i really like it you can agree or disagree with it uh but this is my thought on this subject i i really like those kind of people i also personally maybe aap لوگوں سے بہت دفاع کہتا ہوں کہ یہ اس میں یہ میرا point of view in a sense یہ ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر آپ کہیں کہ بھئی یہ کوئی آپ فتوہ دے رہے ہیں فتوے والے مسئلے نہیں ہوتے جس میں آپ آپ brainstorming کر کے you bring a point of view you said like this is my point of view this is my take on it it probably may not be the only take or the best take on it but that's i i i i've come to the consensus کہ بھئی یہ probably ایک تو anyway bottom line going back to the our our topic for the day is کہ دین لینے کے لیے اگر آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ان کا تو step بھی غلط ہے یہ نہ یہ claim کرتے ہیں they come out as motivational speakers i hope they stick to their words that they are really motivational speakers they shouldn't go on the other side in the religious content too deep ایک ہوتا ہے کہ religion سے connect کرنا ایک ہوتا ہے کہ ایک اور ایجنڈا لے کر آئے ہیں motivational speaker کے طور پہ اور لوگوں کو اس ایجنڈے میں پوش کر رہے ہیں now that's mنافقت because you have come out as somebody else and but you are really somebody else or sometime what happens is these people get inspired by certain thoughts and unknowingly they promote those thoughts unknowingly innocently they promote those thoughts وہ ان کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں میں صحیح کام کر رہا ہوں تو it's it's hard it's very hard so the bottom line is the bottom line is کہ جو ان کی specialty ہے وہ آپ نے ان سے لے دینی جو ان کی specialty نہیں ہے جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کوئی gray area ہے یا یہ اب دوسری سائیڈ پہ چلا گیا بندہ then leave it don't take it but for that you need to have some your own your own grounds آپ کے پاس بھی کوئی grounds ہونے چاہیے آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اس علم کو یوں differentiate کر سکیں گے دنیاوی علوم تک بات ہے یہ job کے علوم تک بات ہے یہ psychology تک بات ہے یہ philosophy تک بات ہے اور یہ now he is entering into a totally different realm and dimension and he is crossing over to to a different area where i'm like no 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 dude you're wrong here so anyway uh uh it's back to you uh whatever you guys think uh probably آج میں نے شاید زیادہ english استعمال کی but mostly because the people listen to these motivational speakers they mostly understood what i was trying to say uh آج میں نے شکریہ آب سے پہر میں آپ کی طرف probably probably this was not meant for you but if you do then probably i hope it makes sense what i just said بہت سارہ لوگ اس کو پہت کرنگے in different colors i'm pretty not sure about that somebody will say you have given a biased point of view on this somebody will say i've given an انبیاس پیویوی میرے ایجاد کیا اس سے اجتاہ پیویوی سوچی بھی ایجاد کیا ایمی بیگرام کرنے کے لئے جو جب بھی بھی مجھے ایجاد کیا ایمی باتم لائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایمی 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 ایمی